اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب ٹک ٹاک ہیں جی خیریت سے ہیں اچھا جی لازٹ لوگ میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں نے پیکنگ وغیرہ کیوئے تو میں کہاں جا رہی ہوں تو اس ویلوگ میں میں آپ کو ساری ڈیٹیل دوں گی کہاں جا رہی ہوں اور کیوں جا رہی ہوں تو آپ نے جو ہے نا وہ ویلوگ کو اند تک دیکھنا ہے اور چینل کو لائک کر لیں شیئر کر لیں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا ایسے جی میں جا رہی ہوں پاکستان اور میں کیوں جا رہی ہوں وہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتے ہیں فیلحال ویلوگ کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے الویش کی جو ہے نا ڈریسنگ وغیرہ جو رکھ لی تھی اس کو میں یہ والے کپڑے وغیرہ پہناوں گے اور اس کے اسیسریز وغیرہ ہیں اس کو جلدی سے میں ریڈی کر لوں گی کیونکہ ہم لوگ کے فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے اور میری جو ہے نا وہ رات کی فلائٹ ہے تقریباً آٹھ بج کر چالیس منٹ کی دمام سے میری فلائٹ تھی لاہور کی تو پھر جو ہے نا وہ جلدی سے ریڈی ہو کر تو پانچ بجے جو ہے نا ہم لوگ گھر سے ساڑھے پانچ بجے نکل پڑے تھے اور بس تھوڑا سا جلدی اس لیے نکلے تھے عظیم کو راستے میں جاتے ہوئے ایک کام تھا اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم لوگوں نے ائرپورٹ ڈراب کرنا تھا تو بس پھر اس لیے ہم لوگ جو ہے نا وہ نکل پڑے تھے جلدی سے تو فیکنگ بھی میں نے بہت جلدی کی تھی اور میرا پاکستان جانے کا پلان جو ہے نا وہ بھی بہت اچانکی بنا لائک ایک دن کے اندر اندر ہی میرا جو ہے نا یہ پلان بنا تھا اور کیوں بنا کس لیے بنا وہ میں آپ کے ساتھ بلوگ کے آگے آگے شیئرٹ بلوگ میں کرتی ہوں یہاں پر عظیم جو ہے نا ہمیں یہاں اس سائٹ پہ آئے تھے انہوں نے پرنٹ وغیرہ لینے تھے ٹکٹ کے تو لیکن یہاں پر شاپ وغیرہ جو تھی وہ بنتی تو پھر انہوں نے کہا کہ چلے ہم لوگ ائرپورٹ پہ جا کر موبائل میں شو کروا دیں گے تو پھر اسی طرح ہم لوگوں نے جو ہے نا یہاں سے ٹکٹ پہ تو پھر ہم نے پرنٹ نہیں نکلوا ہی تو پھر ہم لوگ اسی طرح سے جو ہے نا ہاں پر گاڑی وغیرہ پارک کیا اور اب جو ہے نا وہ لگج کو جو ہے نا وہ ٹرولی میں رکھیں گے تو اب ہم جائیں گے اوپر بس پھر ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگ اوپر آگئے تھے اور بس جا کر ہم اپنے جو ہے نا وہ بورڈنگ ویرہ کروائیں گے سارا اور اس کے بعد جو ہے نا لیٹسی کے کیا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں الویس جو ہے نا اس کا مو بناوا تھا پتہ نہیں اس کو کیا ہوتا لگتا ہے اپنے بابوں کے چھوڑ کر جانا نہیں چاہ رہی اس کا نا اسی طرح سے مو بناوا تھا اور اس نے جو مجھے بہت تنگ کیا تھا بہت زیادہ تو بس یہاں پر پھر جو ہے نا عظیم البیک پہ چلے گئے تھے کہتے ہیں میں اپنے کو کچھ کھانے کو لے دیتا ہوں کیونکہ ہم نے نا میل ایڈ نہیں کروایا تھا ٹکر جب ہم لوگوں نے بک کی تو ہم نے میل ایڈ نہیں کروایا تھا میں نے منع کر دیا تھا عظیم کو میں نے کہا میل ایڈ نہیں کروانا کیونکہ بالکل بھی میل اچھا نہیں تھا لاسٹ ٹائم تو پھر میں نے ان سے کہا تھا کہ اپنے میل ایڈ نہیں کروانا تو بس پھر یہاں پر عظیم گئے تھے ہمارے لئے کچھ کھانے کو لینے کے لئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ پھر آپ لوگ کوئی ساتھ بھی دے دوں گا رات کا کھانا بھی ہم نے نہیں کھانا تھا اور ہماری جو ہے نا وہ ہمیں لاہور پہنچتے پہنچتے بھی کافی ٹائم لگ جانا تھا تو پھر اس وجہ سے پھر عظیم نے البیک سے جو ہے نا یہاں پر برگرز لے لیں اپنے لئے اور میرے لئے پھر ہم نے بس وہ کھایا جلدی سے اور اس کے بعد ٹائم ہو رہا تھا تو عظیم ہمیں جو ہے نا وہ بائی بائی کرنے کے لئے جا رہے ہیں بس ہماری بورڈنگ وغیرہ ساری ہو گئی تھی لگے جو ہے نا وہ سارا سب میٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگوں نے برگر شیگر کھایا اور فائنلی فائنلی ہم لوگ آ کر جی اپنی سیٹس پہ بیٹھ چکے ہیں اور یہ اتنا ڈری ہوئی تھی پتہ نہیں اس کو کیا ہوا تھا اس نے تو مجھے بہت تنگ کیا ابھی ونڈو سیٹ ملی تھی تو الویش نے اتنا زیادہ ستایا تھا اگر سینٹر والی سیٹ ہوتی ہے بلکل بائیر والی ہوتی تو اس نے بہت ہی تنگ کرنا تھا ایکشلی یہ نا لوگوں کو دیکھ دیکھ کر روتی تھی جو اس کو کوئی نظر آتا تھا کوئی خود بھی بات کر رہا تھا اسے لگتا تھا اس کے ساتھ بات کر رہا اور اس نے جہنا میں پر رونا سٹارٹ کر دیتی تھی اچھا جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ جہنا وہ پاکستان کیوں جا رہے ہیں ایکشلی الویش جہنا جیسے کہ آپ لوگوں کو میرے پریویس بلوگز میں پتا ہوا کہ الویش کیت بھی ہے جہنا وہ کافی حد تک جہنا وہ ڈاؤن رہنے لگے تھی وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی پہلے اس کو چیسٹ انفیکشن ہوا اس کے بعد بھی جہنا وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہونے کے بجائے جہنا وہ اور ہی زیادہ اپسٹ ہوتی جا رہی تھی تو اس کے وجہ سے پھر میں کافی زیادہ پریشان تھی اور دوسرا یہ تک ہے دوسرا یہ کہ میری امی کتبیت بھی ٹھیک نہیں تھی کزن کے مجھے چاہنا وہ میسیج آیا تھا کیونکہ گھر والوں نے تو مجھے کسی نے بتایا لی تھا کیونکہ کتبیت خراب ہے تو پھر کزن آئی وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح آنٹی کتبیت جائنا وہ کافی خراب ہے بس آپ کو نہیں بتانا چاہ رہی ہوں تو پھر نا مجھے تھوڑی سی ٹینشن بھی میں نے کال پہ تو بات کر لی تھی لیکن مجھے تو نا تسلی نا ہونے اور پھر میں اور زیادہ اپسٹ ہوگی تھی تو پھر یہ سین بھی تھا اور ایک اور وجہ یہ تھی کہ مجھے جوہنا اپنے کچھ پرسنل کامز کے بینک کے لائک ای ٹی سی وہ والے بھی کرنے لازمی تھے تو کچھ وہ والے کام بھی کرنے تھے تو یہ ساری چیزیں جوہنا وہ پھر ایک لمزے ایک ساتھ میں آگئیں تو پھر جوہنا ہم نے اٹسائیڈ کیا کہ چلیں اب الوش بھی نہیں ٹھیک ہو رہی تو آج کے دن ہی جوہنا پھر وہ ہمارا پلان بن گیا کہ پاکستان چلے جاتا تھا چاہی یہ تھا کہ الوش بھی تھوڑا بہتر ہو جائے گی تو یہ سارے کام بھی ایک ساتھ آگئے اور پھر الوش بھی نہیں ٹھیک ہو رہی تھی تو اس وجہ سے پھر مجھے جوہنا وہ پاکستان آنا پڑھا اور بہت جلدی میں ہی میں پاکستان آئی ہوں مجھے گیا ہمارا سفر گزر رہا ہے اور الویش نے تنگ کیا ہے بہت زیادہ تنگ کیا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں چھوٹی ہے تو زیادہ سی بات ہے ابھی زیادہ بچے اس طرح سے کرتے ہیں پھر میں نے اس کو بات تو ملے گئے رکھا اور اس نے کہا کہ اس نے سونا ہی نہیں ہے سارا راستہ اس کی آنکھوں میں نید ہی نہیں ہے اور یہ سٹیل جاگتی رہے تو کبھی اس کو میں پانی کی بوٹلز پکڑا رہی ہوں کبھی کیا کبھی کیا تو اٹلیسٹ فائنلی پھر ہم لوگ پہنچی گئے لاہور لام اقبال انٹرنیشنل ریپر پر یہاں پر اس کے جاہنا وہ مامو آئے تھے ہمیں لینے کے لیے تو بس جی انہوں نے الویش کا جاہنا وہ ویلکم کیا اور اس کے بعد بس پھر ہم لوگ جاہنا وہ واپسی کے لیے نکل پڑے اور بس جی یہاں پر ہم لوگ جاہنا وہ لاہور سے اپنے جاہنا خانوال کے لیے نکل آئے ہیں اور بس ہم لوگ جاہنا تقریبا آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تک ہم جاہنا وہ گھر پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سفر اتنا زیادہ لمبا ہو گیا تھا اور تھکاوٹ اتنی زیادہ تھے کہ دل کر رہا تھا کہ بس جلدی سے ہم لوگ جاہنا وہ گھر پہنچے خیر ہم لوگ پھر جاہنا وہ گھر پہنچ گیا اور گھر پہنچتے پہنچ تھے میں نے کوئی ولوگ جاہنا وہ نہیں بنایا اور بس پھر اس کے بعد جاہنا تھوڑا سا ریسٹ کیا اور اس کے بعد پھر ناشتہ بنا لیا یہ میری سسٹر کے پھٹے ہوئے پراتھے ہوتے ہیں تو میں اسے کہہ رہی تھی کہ تمہارے پراتھے کبھی ٹھیک نہ ہوئے اور جاہنا یہ اس کے پھٹے 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 پراتھوں کے ساتھ ویسے میں نے ناشتہ کیا اور میں نے کیونکہ کہہ دیا تھا کہ سپیشل کچھ بھی نہ بنائیں جو گھر میں پکا گھر میں وہ ہی کھاؤں گی تو بس گھر میں جاہنا وہ گو بھی بنی ہوئی تھی اور ساتھ میں پھر اس نے مزے کے پراتھے بنا دیا تھے اور الویش جو ہے نا اس کو سلا دیا تھا کیونکہ راستہ سارا وہ جاگتی رہی ہے رات بھی جاگتی رہی تھی تو پھر اس کو جو ہے نا وہ میں نے فریش وغیرہ کروا کے تو وہ سو گئی تھی اور بس جی یہاں پر پھر میں نے ناشتہ کر لیا اور اس کے بعد اب میں پیوں گی چائے اور چائے پینے کے بعد جو ہے نا میں بھی سکون سے سوں گی کیونکہ میری بھی نیند نہیں پوری ہوئی اور ناشتہ اس لئے کرنا تھا کیونکہ مجھے بہت زیادہ لگ رہی بھی تھی تو پھر میں نے جو ہے کہا تھا کہ میں جناشتہ بنا دیں اور باقی سب تو کر چکے تھے اور چھوٹا بھائی جو تھا وہ میرا بھی سکول گیا ہوا تھا تو ابھی تک نہیں آیا تھا اور بس چائے پی چائے پینے کے بعد میں سو گئی تھی اور اس کے بعد پھر میں جب اٹھی تو چھوٹا بھائی جو ہے نا الویش کا سب سے چھوٹا والا مامو ہمارا بھی سب سے لادلہ جو ہے نا وہ گھر کا بچہ تھا اور اس کے بعد الویش پیدا ہوئی ہے ہمارے گھر میں تو بس جی وہ پھر سکول سے آگیا اس کو بتا تھا کہ آج الویش آ رہی ہے تو وہ آتے ہوئے الویش کے لیے کیک لے کر رہا تھا پھر جب وہ کیک لے کر رہا ہے تو کہتا الویش کو اس طرح کا کوئی ڈریس پہنایا تو پھر الویش کا یہ والا ڈریس رکھا ہوا تھا تو میں نے الویش کو جہنا وہ ریڈی کر دیا اور الویش نے کیک کا جہنا وہ ستینا اسماراوہ سے بلون کے ساتھ جہنا اس کے ساتھ لگے میں امی ابو سسٹر بھائی جہنا اسے لگے میں ٹیبل پر بیٹھ کر تو وہ جہنا کبھی ان کو دیکھ رہی ہے لیکن خیر مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ جہنا رونے لگ جائے گی ہے ان کے پاس کسی کے پاس جائے گی نہیں لیکن یہ سکون سے ماموں کے پاس بھی چلے گی اور خالہ تو اس کی فیورٹ بن گی آتے ہی جہنا یہ خالہ کے ساتھ ہے تو کپے شپے ہیں تو شکر الحمدلیلہ گھر آگے اس نے مجھے بلکل بھی تنگ نہیں کیا اور یہ سب کے پاس جانے لگے امی کے پاس بھی بھائیوں کے پاس بھی اور سسٹر کے پاس بھی تو یہ مجھے بڑا ایک وہ ہے اچھا ساتھ جہنا وہ فیل ہوا کے شکر ہے ورنہ اگر وہ یہ وہی والا سین رکھتی نا امہ 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 تو پھر میں نے یہاں پہ بھی آ کے بہت زیادہ تنگ ہونا تھا تو بس یہ الوش کا کیک تھا اور یہ جس کا چھوٹا ماموں ہے اور آج کا ویلوگ جہنا وہ میں یہیں پر کرتی ہوں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ملوں گی نیچٹ لوگ میں تب تک کے لئے جی اللہ حافظ